رسول الابی ان کریم الطیبہ آپ کام جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا وہ دینی مدارس کا ہے کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جب ملک الہیدہ ہوئے تو یہاں کے مسلمانوں کو دارلوم دیوبن یا مزارلوم سارامپور یا دہلی خیر آباد لکنو رامپور کامپور کے مدارس میں پڑھنا تقریبا دشوار ہو گیا انہی مدارس خاص کر دارلوم دیوبند اور ان کے ابنا سے فضلہ کامیاب علمات ہیں اور انہوں نے پاکستان کے طول اور عرض میں بڑے بڑے مدارس قائم کیے مزارلوم کھڑا کراچی تو پہلے سے تھا حضرت الاستاد مہارہ بنوری نے مدرسہ عربیہ اسلامیہ قائم کیا مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی ممشفی جو پاکستان کے رہنماوں میں سے تھے انہوں نے دارلوم کراچی قائم کیا اور مولانا محمد عیوب جان بنوری نے پشاور میں دارلوم سرحت کو اسرنو نئے نساب کے ساتھ آراستہ کیا اور دارلوم دیوبند کے سابق استاز ملک کے کوہنمشک مدرس معروف محدث مولانا عبدالحق اکوڑا ہٹک نے دارلوم حقانیہ جس کو دیوبند سانی کہا گیا قائم فرمایا اور مولانا خیر محمد نے خیرون مدارس ملتان حضرت اقدس فقی و حاضر علمہ محمود الملت و الدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور ان کے بزرگوں نے قاسم العلوم ملتان مشہور محدث اور مفسر مولانا عدریس کاندیلوی کے دوستوں میں سے مفتی محمد حسن صاحب وغیرہ نے جمع شرفیہ لاہور باران پورے ملک میں مدارس پہلا دیے گئے اور طلبہ کا ہندوستان جانا تو بند ہو گیا اس کمی کو پورا کیا گیا فجزا ام اللہ وانا وان حاضر دین وان علم الصحیح النافی جزان حسنہ فی الدنیا والآخرہ اس طویل عرصے میں ایک اندازے کے مطابق مسئلہ کے دیوبن کے تقریباً سترہ ہزار سے متجاوز مدارس قائم ہوئے پاکستان کے چاروں صوبوں ہوئے اور باقی جتنے ہیں غیر مقلد یا بیدتی یا اور لوگ ان کے سارے ملا کر کے بھی بارہ ہزار نہیں اللہ تعالی نے طوائف منصورہ اصل اہل سنت والجماعت کو ہر میدان میں فتح مبین نصیب فرمایا ہے کامیاب صلیبس کامیاب تعلیم دیکھو بہترین میڈیکل کالج موجود ہے انیورسٹیاں لیکن جو ڈاکٹر یہاں نے صاحب پڑھ لے اس کو تنخواہ آٹھ آزار اور بارہ آزار مل دی اور وہ جب امریکہ اور برطانیہ سے کورس کر کے آئے تو اس کی تنخواہ تین لاکھ ہو جاتی تو تعلیم کے لیے اعتراف ہے کہ یہاں کا میڈیکل ناکام ہے پاکستان میں کتنے انجینئرنگ انیورسٹیاں ہیں اور کالج اور سکول زیر ہونا چاہیے جب یہاں سے انجینئر انجینئرنگ کر لے تو خوار بدھگار ہوتا ہے اس کو بہرحال باہر انگریزی ملک جا کے مہر لگوانی ہے تو اس کی تنخواہ چھے لاکھ بارہ لاکھ ہو جائے ایک ایک نقشہ وہ پچاس لاکھ کا بنائے گا یہ باہر کا پڑا ہوا ہے لیکن یاد رکھنا پاکستان کے ستر ستتر سالہ تاریخ میں واحد نظام دینی مدارس کا جو مکمل کامیاب ہے اور ہمیں دارلوم دیوبن سے بھی کوئی ٹپا لگانے کی ضرورت نہیں ان کی عظمت اور برکزیت کو سلام اللہ قیامت تک قائم دائم رکھیں اور ہمیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرم جو مرکز ایمان و اسلام ہے وہاں سے بھی سرٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں اللہ قیامت تک اس حرمین کو دائمین رکھیں مضبوط قلعہ اسلام رکھیں اور ان کے بدخواہوں کو یا ہدایت دے یا علاقت دے لیکن ٹپے وہاں سے بھی نہیں لگوانے ہیں کیونکہ نساب اور سلیبس جو دینی مدارس کا پاکستان میں ہیں وہ بینی ہی دارلوم دیوبن اور مزارلوم سارا پور مدارس دہلی اور دیگر جو مواتن تھے ان کے ہیں وہ سو فیصد کامیاب طریقے سے پڑھایا گیا الحمدللہ دارلوم دیوبن پر جب سو سال پورے ہوئے تو وہاں کے محتمیم مورانا قاریم امت ویب صاحب نے اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد پورے عالم کے علماء دیوبن کو ایک جلسے میں طلب کیا اس کا نام رکھا گیا تھا ست سالہ تقریب دارلوم دیوبن حسن اتفاق سے یہ فقیر اور طالب علم بھی اس میں آئے حاضر ہوا تھا تو قاریم امت ویب صاحب نے سٹیج پر جس سٹیج پر بائیس ہزار علماء تھے اعتراف کیا کہ دیوبن کے بعد دینی مدارس کا کام سب سے زیادہ پاکستان میں ہوا ہے اور حضرت نے یہ بھی اعتراف کیا کہ خود دیوبن کے جو شاخے ہیں برانچے ہیں ہندوستان میں مختلف علاقوں میں اس سے زیادہ کام پاکستان میں مضبوط ہو رہا ہے حضرت کے تشکر میں نمائند تقریر حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے کی تھی اور وہ تقریر اتنی جامی تھی کہ علماء سمجھ گئے تھے کہ جیسے پیغمبر نے حجت الویدہ کا خطبہ دیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ سفر قریب ہے چنانچہ وہاں دیوبن کے جلسے سے آکے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا انتقال ہوا ایسا لگتا تھا جیسے اس تقریر اور خطاب کے لیے برقرار رکھے گئے تھے موسیقی